جنوار ٹائمز کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں سوہیل لوگ ڈاؤن کے دوسرے دن دلی سرکار کا اعلان جروری چیزوں کی دکانوں اور فیکٹریوں کو چوبیس گھنٹے کام کرنے کی منظوری کورنوائرس کے بڑھتے پرکوب کے بیچ لوگ ڈاؤن کے دوسرے دن دلی سرکار نے اعلان کیا ہے کہ راشتی رازدھانی میں جروری چیزوں کی دکانوں اور فیکٹریوں کو چوبیس گھنٹے کام کرنے کی منظوری ہے گرووار کو دلی کے مکہ منتری ارون کے اجریبال اور اپرا جیپال انیل بیزل نے ڈیجیٹل پریس کانفرینس کو سمبودت کیا انہوں نے کہا کہ ابھی تک دلی میں چھتیس ماملے سامنے آئے ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں ایک ماملہ بڑھ گیا ہے جو لوگ ابھی اپنے گھروں میں نہیں رکھ رہے ہیں ان سے بھنٹی ہے کہ جب تک بہت زیادہ ضرورت نہ ہو تب تک گھر سے نہ نکلیں کل سے ہم نے ای پاس دینا شروع کیا ہے اس کے لیے دس اکتیس پر فون کریں اور آپ کو ورسپ پر ہی پاس آ جائے گا اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ سبھی ڈی ایم ڈی سی پی کو کہا گیا ہے کہ ہر ایس ٹی ایم اور ای سی پی کی جمعہ داری ہوگی کہ سبزی کرانہ راسندہ وائی کی رکانیں کھولیں اور اس میں سامان ہو پولس کرویوں سے نبیدن ہے کہ اگر سڑک پر پہت دیکھیں کہ کوئی دودھ والا دودھ لے کر جا رہا ہے یا کوئی سبجی والا سبجی لے کر جا رہا ہے یا کوئی مونگھوٹ جرورت کا سامان لے کر جا رہا ہے اور اس کے پاس پاس نہیں ہے تو اس کو اجازت دی جائے ہوم ڈیلیوری کی فوٹ چین کو اجازت دی گئی ہے کی وحث اپلائی کرے ان کے کرمچاریوں کے آئی کارڈ پروف مانے جائیں گے جو مولغود جرورت کے استعمال کی چیزوں والی دکانیں یا فیکٹریاں ہیں بہ چوبیس گھنٹے کام کر سکتی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے کہا محلک لینک کے ڈاکٹر ان کی پتنی اور بیٹی کو کرونا ہو گیا ہے یہ دکھت بات ہے یہ افوا فیل رہی ہے کہ ہم محلک لینک سارے بند کر رہے ہیں محلک لینک ہم بند نہیں کر رہے کیونکہ اگر محلک لینک بند کر دی جائیں گے تو لوگ دور دور بڑے اسپتالوں میں جائیں گے محلک لینک جاری رہیں گے لیکن وہاں پر ہم پوری احتیاط بڑھتیں گے ہمارے ڈاکٹر بھی پوری احتیاط بڑھتیں گے اسی طرح کی لیٹسٹ اپٹیٹ کو پانے کے لیے جنوار ٹائمز کے نیوز چینل کو سبسکرائب جرور کریں دھنیواد